وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَغَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوبِ اور طلاق شدہ عورتیں تین حیث تک عدد گزارے ہیں یہ ان عورتوں کی عدد ہے کہ جو امید سے نہ ہوں اور جو عورتیں امید سے ہوں اور انہیں طلاق پڑ جائے تو ان کی عدد بچے کی ولادت تک ہے اور یہ بھی زمین معلوم ہوا کہ حاملہ عورت پر بھی طلاق پڑ جاتی ہے عوام میں بعض باتیں غلط مشہور ہیں اسی طرح یہ بات بھی غلط مشہور ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں صحیح مسئلہ یہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں فقہ اکرام کا کہ حاملہ عورت پر طلاق پڑ جاتی ہے اور اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ جسے بڑھاوے کی وجہ سے وہ خاص پیریٹس نہ آتے ہوں تو پھر ان کی عدد تین مہینے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَغَبَّسْنَ مِأَنفُسِهِنَّ سَلَاثَتَ قُرُوبِ اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں عدد گزاریں تین حیث وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكْثُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اور ان عورتوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو چیز اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا فرمائی یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو بتا دیں اور اگر حاملہ نہیں تو تین حیث کا پیریڈ وہ خود ہی بتا سکتی ہیں کہ ہمارا یہ پیریڈ پورا ہوا تو اس معاملے میں وہ جھوٹ نہ بولے اِن کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو اس معاملے میں ہرگس جھوٹ نہ بولیں اگر ایک طلاق ہو یا دو طلاقیں ہوں اور وہ طلاق رجعی ہو یعنی جس میں رجوع ہو سکتا ہو تو قرآن مجید فوقان حمید نے اشارت فرمایا کہ عدد کے دوران شوہر زیادہ حق دار ہے کہ وہ رجوع کر لے وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان عورتوں کے شوہر اَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اس معاملے میں ان عورتوں کو دوبارہ نکاہ میں لانے کے لیے زیادہ حق دار ہیں اِنْ اَرَادُوا اصلاحا اگر وہ دوبارہ نکاہ میں لائیں اصلاح کی نیت سے ظلم کرنا مقصود نہ ہو بلکہ باہیمی حقوق ادا کرنا مقصود ہو عدد کے دوران اگر شوہر رجوع کرنا چاہے ایک طلاق رجی ہو کہ دو طلاق رجی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو یا فنان بنت فنان کو اپنے نکاہ میں دوبارہ لیا میں نے اپنے قول سے رجوع کیا یہ قولی رجوع ہے اور اگر عدد کے دوران وہ قربت کر لے گا تو یہ فیلی رجوع ہے دونوں صورتوں میں رجوع ہو سکتا ہے اور اگر عدد کے دوران اس نے نہ فیل سے رجوع کیا نہ قول سے رجوع کیا یعنی نہ قربت کی اور نہ ہی زبان سے کہا کہ میں اپنے اپنی بات کو واپس لیتا ہوں رجوع کرتا ہوں اگر یہ الفاظ نہ کہے تو پھر اس صورت میں عدد گزرنے کے بعد اب رجوع نہیں ہوگا بلکہ اب دوبارہ نکاح کرنا ہوگا لیکن رجوع کر لے یا نکاح کر لے شریح قائدہ یہ ہے کہ جب ایک یا دو طلاقیں دے چکا ہے تو اب وہ طلاقیں باقی رہیں گی مطلب یہ کہ اب اسے اگر ایک طلاق دی ہے تو دو طلاقوں کے اختیار ہوگا اور اگر دو طلاقیں دے چکا ہے تو صرف ایک طلاق کا اختیار باقی رہے گا رجوع کے لیے گواہ بنانا ضروری نہیں بس شوہر کا رجوع کرنا ضروری ہے اسی طرح طلاق کے لیے بھی گواہ کہونا ضروری نہیں شوہر کا یہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری ہے اور اگر شوہر تنہائی میں بھی طلاق دیتا ہے چاہے عورت سنے یا نہ سنے کوئی سنے یا نہ سنے ہر صورت میں طلاق پڑ جاتی ہے لیکن ہمیں معلوم اسی صورت میں ہوگا جب شوہر اقرار کرے گا کہ میں نے طلاق دی ہے اور اگر دو دواہوں کی موجودگی میں اس نے طلاق دے دی پھر وہ انکار بھی کرے گا تب بھی اس کے انکار کو قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ اور عورتوں کے حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق عام طور پر انسان خود غرض ہے عورت ہے تو اسے اپنے حقوق یاد ہوتے ہیں مرد ہے تو اسے اپنے حقوق یاد ہیں عام طور پر مردوں کو یہ شکایت ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے لیکن ان مردوں سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہیت نے کیا حقوق متعین کیے ہیں تو وہ اس سے نواقف ہوتے ہیں یہ طریقہ انتیاہی درست نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ فکر کرے کہ کوئی میرا حق ادا کرے یا نہ کرے کم از کم میں تو دوسروں کے حقوق ادا کر کے ان اللہ اللہ کی بارگاہ میں میں تو کمیاب ہو جاؤں اللہ کی بارگاہ میں میں تو باعزت بن جاؤں مردوں کے حقوق بھی ہیں عورتوں کے حقوق بھی ہیں اور مردوں کے لئے عورتوں پر درجہ تن ایک درجہ فضیلت ہے یعنی مرد حاکم ہے طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی شریعت کے حدود میں رہ کر فرماورداری کریں اللہ اور اللہ تعالی عزیزن غالب حکیمن حکمت والا ہے